کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی فطرت کے سب سے حسین شہکار انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہر مخلوق اس سے کم تر تھی اور اس کو اشف المخلوقات قرار دیا گیا زندگی کا ہر انداز منفرد تھا جسم میں دھڑکنے والا دل تھا جسم خوبصورت جذبات تھے بزمگیتی میں جلوہ افروز ہونے والی اس مخلوق میں حق و انصاف صبر و رضا اور اخوت و مساواد جیسی صفات اسے اچھا انسان بننے میں معاون و مددگار بنی تو وہیں گناہ تخریب کاری اور ظلم و ستم ڈھانے جیسی زلالتوں نے اسے ابلیس لعین کا قریبی بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اور ابلیس کی زلالت نے نو بنی آدم کو دو حصوں میں منقسم کر دیا انسانیت و حیوانیت امن پسندی اور دہشتگردی نے زندگی کو دو مختلف راہیں اتا کی ملت اسلامیہ کو راہ دکھانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام تشریف لائے تو دوسری جانب شیطان بھی سرکسمِ عمل رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونِ اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا چھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامانِ معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اسلام علیہ وسلم مرزا خالی نے اپنے شیط میں بڑا اچھا کہا ہے کہ ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترکِ رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائی ماں ہو گئیں ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں ہم ایک قرآن ہمارا ہے ہمارا ایک نمی ہے اور انبیاء کرام ہیں لیکن یہ جتنے بھی ہیں ہمارا راستہ بھی ایک ہے دلوں کے بٹوارے کیوں تو کیا ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی کہ اگر کوئی آگے ہم سے کہے کہ آپ یہ کام کر لیجئے یہ دان دیجئے وڑا پنیے کا کام ہے اور آپ کو اتنا پنیے ملے گا پھر ایک بات اس کا کنفرم کرنا بہت دیجئے کہ صرف کہاں دکھا ہے اور اگر وہ آپ کو کسی مستند اعتبار کے قابل کتاب میں بتاتا ہے تو دیفنیٹی آپ کو کرنا چاہئے بھٹکا ہوا ہے مسلمان اس وقت وہ کھلایا ہوا ہے اپنی پریشانی سے اپنی جہالت سے اپنی غریبی سے اس حالت میں بچے اس کی نہیں سنتے وہ بچوں کی نہیں سنتا مطلب کہیں سکون نہیں ہے اور وہ گھبرا کے ہمیشہ جو ہے وہ کچھ لوگ شراب میں ڈوک جاتے ہیں کچھ عرض گانجے میں ڈوک پتہ نہیں کیا جہا ہونے لگا حسد ایک بار میں سے یہ کہ پہلے آپ یہ تو سوچ لیجئے کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ہیڈ او دفیمیلی اللہ تعالی ہے آپ کا ہیڈ او دفیمیلی اللہ تعالی ہے وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے جس کی نیننوں نام ہیں اور وہ سارے نام اس کی صفت ہیں اس کی خوبیاں ہیں جو ہم کو کوئی اگر کوئی آدمی کسی کو روکی دے تو ہم اس کو رازق کہتے ہیں کہ میرا رازق ہے میرا مالک رازق ہے رزق دینے والا ہے مگر جو سب سے زیادہ رزق دینے والا تھا اس کو رزاق کہتے ہیں یہ سوپر لیٹی بگری ہے تو میرا اللہ جائے وہ رازق نہیں رزاق ہے اس کی ہر خوبی مطلب وہ زندگی دینے والا ہے رزق دینے والا ہے ہوایں دینے والا ہے آنکھوں کو روشنی دینے والا ہے ایمان دینے والا ہے محبت دینے والا ہے طاقت دینے والا ہے آپ دیکھئے کسی بھی آدمی کے پاس کسی بھی انسان کے پاس مشکل سے دو یا تین کوئی خوبی ہوگی وہ بہت پیسے والا ہوگا پیسے والا ہوگا تو شکل صورت شاید اچھی نہیں ہوگی شکل ٹھیک ہوگی تو طاقت نہیں ہوگی طاقت ہوگی تو پیسے نہیں ہوں گے مطلب انسان دو تین خوبیوں سے زیادہ اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتی لیکن تمہارے مالک کے پاس تمہاری ہیڈ از ایفیملی کے پاس نینیان نو خوبیاں ایک ساتھ میں ہیں اسی لیے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ ہمیشہ زندہ رہا ہے ہمیشہ زندہ رہے گا انسان کو موت آتی ہے ایک خوبصورت نوجوان ہے وہ تھوڑی گلوں میں بڑا ہو جاتا ہے ایک طاقت اور پہلوان ہے جیسے گاما پہلوان تھے وہ بات میں اتنے دنیا کے سب سے طاقت اور انسان تھے لیکن جب وہ بوڑے ہو گئے بیچارے اتنے کنزور ہو گئے کہ اپنے چہرے سے مکھی تک نہیں بڑا سکتے تھے تو انسان کی ہر طاقت کو زوال آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ایک ہستی ہے جس کے کسی خوبی کو زوال نہیں آتا جو پہلے تھی تو آج بھی ہے اس کی چھوٹی سی مثالیں ہیں آپ اپنے بچپن سے لے کے آج تک دیکھ رہے ہیں بینہ کسی فرمائش کے سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے آپ نے تبھی دھیان بھی نہیں دیا آپ نے تبھی صبح کھڑو کہا بھی نہیں کہ سورج جہاں نکل بھائی نکلتا ہے سورج نکلتا ہے باقادہ پہ ڈوب جاتا ہے آپ کا دل اندر دھوا کر آپ کو پتہ نہیں نہیں کہ دل اندر کیا کر رہا ہے کیا کاریکرم چل رہا ہے آپ کے یہاں کھجلی ہوتی ہے تو آپ دماغ کے یہاں پر دماغ میں ایک آواز آتی ہے چہرے سے کہ یہاں پر کوئی چیز کاٹ رہی ہے دماغ ہاتھ کو آرڈر لیتا ہے ہاتھ وہاں جا کے خجا بھی لیتا ہے یہ آپ نہیں کرتے ہیں یہ پورا کپیوٹرائیس سسٹم اوپر والے نے بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہم کہتے ہیں ساری خوبیاں اللہ کیلئے ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ اللہ جو تمام کائنات کا مالک ہے ساری خوبیاں اس کیلئے ہیں کیونکہ اسی کیلئے ہیں کوئی آدمی خوبی والا ہوئی نہیں سکتا ہے ہر آدمی کے خوبی کوئی دن زن لگتا ہی ہے دیکھئے کہ ہر جو پرغمبر یا رسول دنیا میں آیا ہے یا نبی آیا وہ ہر ایک کو تکریف اٹھانی پڑی جو بھی آدمی نیک کام کے لئے دنیا میں آتا ہے دنیا اس کو چین سے رہنے نہیں دیتی ہے تو یاد رکھئے کہ جو بھی آدمی دکھی ہے دنیا میں وہ اللہ کے لسٹ میں ہے اور جس انسان کے پاس دکھ نہیں آتا سکھی ہے اس کا مطلب کہ وہ اس کے لئے سے نام کڑا ہو رہا ہے تو جو بھی دکھی ہے اس کا مطلب وہ اللہ کے قریب ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے اور دکھ امتحان دینے کی جو ہوتا ہے پیپر سیٹ کر کے مشکل جو ہے وہ بھیجتا ہے آپ کو اقزام دینا ہے اب اس اقزام میں پاس کیسے ہونا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے آپ نے تبھی کوششیں نہیں کی تمام رسولوں پیغمبروں کے بعد پھر ہمارے آخری پیغمبر ہمارے سر برکانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری بہت سارے بچوں کو تو آپ کا نام تک نہیں معلوم ہے تاریخ پیدائش دور کی بات ہے آپ کے ماں کون ہیں آپ کے والد کون تھے ان کا تھوڑا حضور کا نام ٹھیک سے نہیں معلوم ہے اسی لیے تو ہمارے گھروں میں تکلیفیں آ رہی ہیں اگر ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں دنیا میں پریشان حال گھوم رہے ہیں اس کی بجا یہی ہے کہ ہم کو اپنے خانان کے مزرگوں کو نام تک یاد نہیں ہے جن جن کے لئے دنیا بنائی گئی جن کے حواسط سے ہم دنیا میں آئے ہیں ہم کو نام تک نہیں معلوم ہے یہ تھوڑے تھوڑے پیجز میں ان کے نام ان کے تفسیر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خونیاں رکھتے تھے چھوٹی سی عمر سے یہ خونیاں تھی آپ اپنے بچپنے کو دیکھئے ان کے بچپنے کو دیکھئے آپ جب پیدا ہوئے تھے سجدے کے بل تھے شادت کی انگلی شادت کی اسی بٹی ہوئی تھی عام بچوں کی طرح نہ کبھی کسی سے جھگڑا کیا نہ کسی سے پتت مطلب وہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر یہ طریقے میں سے ایک میں دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ ایک پرسنٹ بھی حمل کروں تو میرا تو شمار دنیا کے عجیب لوگوں میں ہو سکتا ہے لیکن ہم نے وہ تمام راہ کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے تو یہ ہم جیسے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جن کو نہیں معلوم ہوں ان کو معلوم کرائیں آپ کو معلوم ہو تو پھر آپ دوسروں کو معلوم کرائیں اس کے بعد آپ کے ساتھی ساتھی کو عربی میں صحابی کہتے ہیں اب میرا سنا ہوگا آپ کے صحابی تھے جن لوگوں نے سچائی کی راستے پر چلنے کے لیے زندگی کا ہر ظلم سا کیونکہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادے نے ایسا کیا تھا یہ نیا کہاں سے تم بٹھا گئے یہ مذہب دے کر آئے ہو لیکن اللہ تعالی ہر بار جائے اسلام کو انسان کو نئے صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنی کتاب بھیجتا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب آئی قرآن مجید سارا قانون لکھا ہوا تھا لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے سے بہت روکا مگر سچائی کے راستے پہ چلنے والے یہ معمولی کانٹوں سے نہیں ڈرتے کانٹوں میں چلتے چلتے ایک دن پیر میں فولات کی طاقت آ جاتی ہے وہ پیر سے پھر وہ طاقت دل میں آتی ہے دل سے ایمان میں آ جاتی ہے تو آپ کے صحابہ نے جو حضور کے ساتھی تھی انہوں نے تیسی زندگی اُساری پھر اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے ساتھی رہ گئے انہوں نے دنیا تک قرآن پیچھایا جو آج تک ہم تک آیا ہے ان سے سیکھنے کے لئے دنیا بھر کے اور بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے ان کو فالو کیا فالو کرنے کو پیچھے چلنے کو تابع میں چلنا کہتے ہیں ان کو تابعین کہا گیا جب انہوں نے بھی دنیا سے صحابہ دنیا سے چلے گئے تو تابعین رہ گئے تابعین کے پھر ان کے شاگردین کو تابع تابعین کہا جاتا ہے پھر تابعین جب تابعین گئے تو تابع تابعین کے پیچھے ان کے شاگردین ان کو اتباہ تابعین کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ بی بی آئیشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ یہ وفات کے بعد گزر جانجور بی بی آئیشہ نے کہا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا نے کہا پہا تو کہا کہ قرآن مجید جو کتاب ہے آپ چلتی پھرتی کتاب تھے آپ کی ایک ایک حرکت ہے وہ قرآن مجید کی طرح تھی مجید کی طرح ہے ش Make Pas هکت five مجید کی طرح جو کتاب ہے جو کتاب hijا 풍یل پیچھے ایکagu پڑھنیشن رو wy Engine